ایک منٹ جن ماننی سدسیوں کو اپنے بھاشن سوا پٹل پر رکھنے ہیں وہ کرپیہ رکھیں ان کو عنومتی ہے شکریہ سر میں صدر جمہوریہ کے خدبے کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں میں برسر اقتدار جماعت سے جاننا چاہوں گا کیا یہ سچ نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ہی کے عدد و شمار پچھتروہ انیس ایس ایس اوٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پچیس فیصد مسلم بچے پیسوں کی غربت کی وجہ سے تعلیم سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سات سال سے اوپر جو بچوں کا خوانگی کا تناسب ہے تمام مذاہب میں سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گراس اٹنڈنس ریشیو تمام مذاہب کا سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سب سے کم انڈرولمنٹ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اے آئی ایس ایچی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن میں مسلمان کا تناسب پانچ فیصد سے چار فیصد پر آ چکا ہے اور یہ سرکار ان تمام آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ان کے آداد و شمار کو سام میں رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ کے خدوے میں لفظ اقلیت کا مائنورٹی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا جو بھارت کی آبادی کا انیس تیسد کا عصہ ہے یہ ان کی محبت اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے سر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے بجٹ کو چالیس فیصد کم کر دیا سکولرشپ کے پیسوں میں پانچ سو ساٹھ کار روپے کم کر دیئے یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے نرندر موڑی کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ اقلیت اور مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر اس دیش کو مضبوط کریں وہ ان کو ہمیشہ غربت اور نائنصافی کا شکار بنا کر رکھنا چاہتی ہے سر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آج اقلیتوں کو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی جاتی برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی صاحبہ نے کہا کہ چاخووں کو صرف ترکاری کے لیے استعمال مت کرو گردنے کاٹنے کے لیے استعمال کرو برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی نے دلی میں کہا کہ مسلمانوں کا سماجی بائکاک کرو برسر اقتدار جماعت نے گلبرگا کے ریلوے سٹیشن کو ہرارنگ کیا گیا تھا اس کو یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ مسلمانوں کا رنگ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نریندر موڑی کی سرکار ترنگے کے ہرے رنگ کو نکال دیں گی کہ ہرارنگ مسلمانوں کا ہے کیا نریندر موڑی کی سرکار خربوزے پر پابندی آئیت کر دے گی اور دیش کی جنتہ سے کہے گی کہ ناکپور میں آپ کی ہیڈ آفیس میں اگا ہوا صرف سنترا کھایا جائے گا سر ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلخص بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلخص بانو کا انصاف مل جاتا بیس سال سے بلخص بانو لڑ رہی ہے مگر اس کا نام بلخص بانو ہے آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلخص بانو سے یہ ناری شکتی آپ کی ہے پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت دیجئے انیس سو پچاس کے پریزنج اور ترمیم کریے دلٹ مسلم کا سٹیٹس پسماندہ کو دیجئے آپ نہیں دینا چاہتے کیا مذہبی آزادی کا ان کو حق حاصل نہیں ہے سپیکر صاحب میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بحار کے سرجہ پوری اور کلہیہ بادرہی کو خومی او بی سی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منتری اپنی زبان کو جمبش دیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمنٹ صاحب کہا گیا کہ پینسٹھ پٹرولنگ پوائنٹ میں سے چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ ڈرتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکیلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ ڈرتے ہیں تین سال سے چیئرمنٹ صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئے دیش کے پدھان منتری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیراعظم دری احمد چین سے ان کے منتری چلے گئے پیرگراف سیونٹی نائن اور ایٹی 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 ٹو میں بیسک سٹرکچر پر آئینی حدو پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسک سٹرکچر پر تنقید کرتے ہیں لاو منسٹر کلیجیم پر تنقید کرتے ہیں اس ایوان میں جب انجی ایسی کا بل آیا میں واحد ایم پی تھا اب یاد ہوگا آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ بھارت کے سمویدان کے قلاف ہوگا بیسک سٹرکچر کے اندرہ گاندی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اندرہ گاندی کہتی تھی کہ جوڈی شیری میری پابند ہونا اب نریندر موڈی کہتے ہیں کہ جوڈی شیری میری وفادار ہونا اندرہ گاندی نے فورٹی سیکنڈ ایمنٹ منٹ کیا دیش کی جنتان اندرہ گاندی کو اختدار سے بے دخل کر دیا آپ وہی اندرہ گاندی کیرہ کو لا رہے ہیں آپ بتائیے سپیکر صاحب کیا عیسائی ماننے والے وائٹ ٹرر ہیں کہ عیسائی مذہب کے لوگ وائٹ ٹرر کو فروغ دیتے ہیں آپ بتائیے میں یہاں پر ججز کو تحافظ کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوں میں بیسک سٹکچر کی حفاظت میں بول رہا ہوں میں عدلیہ کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں میں ایگزیکوٹیو کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں لیجس لیچر کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں چیئرمن صاحب کوٹ کا کام یہ نہیں ہے ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر موڈی سرکار کی مدد کرے عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے چہتہ پوائنٹس فیکر صاحب یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے آلی گارس کو پیدا کیا آپ دونوں نے مل کر آلی گارس کو پیدا کیا آج اسی وجہ سے ساٹھ فیصد ملک کی دولت ایک فیصد جنتہ کے پاس ہے آپ دونوں نے بیٹ کر ملک کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہے ارے بتاؤ یہ جو اٹھاویس لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے سنڈیس راست کمپنیے پنگرہ ہزار کورڈ نائجیریا اور کینیا کی کورٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں بھارت کو آئیں گے تو پرسیکوشن ہوگا آپ نے کورٹ میں کچھ نہیں کام آ پر ایس آئی ٹی آپ نے بنائی مگر شکر ہے میں لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈن برگ اگر یہاں ہوتا تو یو اے پی لگ جاتا ہوں اور سر میں نریندر موڈی سرکار کو مشورہ دیا رہا ہوں لائٹر وین میں کہ یہ انگریزی کا الفابیٹ اے الفابیٹ اے بڑا عشوب ہے آپ کے لیے ڈبل اے کو آپ نے کہا کہ بیٹا فائٹر ریکراپ بنا بینکرپت ہو گیا اب کیاپیٹل اے کو آپ نے سترہ انڈسٹی دے دیئے ہم پورے وش میں مارکٹ کیاپ ہمارا پانچوے نمبر پر آ گیا سر سر ڈیش کے پدان منتری بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کا نام بھی یہ سے شروع ہوتا ہے میں سر میں ختم کر رہا ہوں میں سپیکر چیئرمنٹ صاحب میں سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنوری دو ہزار چوبیس اور فیبرری میں کیا یہ سرکار تھرمو نیوکلئر بلاس کرنے جا رہی ہے کہ آپ نے ہمارے اطراف میں دیکھ لیا کہ اس کے واقع و نتائج کیا نکلنے والے ہیں چیئرمنٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کہ ہم کو بی بی سی کی ختم کر رہا ہوں بی بی سی کی ریپورٹنگ کی ضرورت پڑے گی جس طرح دو ہزار دو گدرات کے بارے میں کہا گیا سپیکر صاحب اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا آگ سے آگ بجانے کو کہا جاتا ہے زخم پہ زخم کھانے کو کہا جاتا ہے ہم وفادار ہیں بتانے کے لیے ہم کو اپنا سر کٹانے کے لیے کہا جاتا ہے سر دیش کے پدان منتری پورے فورنٹور میں جاتے ہیں وہاں پر گاندھی کا نام لیتے ہیں مجھے اپریہنشن خدشہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں دو بابا خوم ہو جائیں گے ایک ساور کر ہوگا اور ایک سونتیلہ بابا خوم کہیں آپ مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ بلا دے سر میں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں سر اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایک کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے مسلمانوں کاخلیتوں کا بجٹ بڑھائے جائے بلخزبانوں سے انصاف کریے چین سے مدر یہ پدان منتری چین کو کھاڑ پکھے کے شکریہ سر شیفن سر سمجھ لیجئے پلیس توگی ریپلائی بھی ہونے آپ کو پتا